ہمارا جو اس وقت قانون ہے پاکستان کا اس میں ایک عورت اگر خلا لینا چاہتی ہے تو وہ کیسے خلا لے گی حوام الناس تک پہنچانا بہت اہم ہے کہ عدالتوں میں جو آج کل طریقہ کار ہے عورت جا کے دعویٰ کرتی ہے اور جج صاحب لوٹس بھیجتے ہیں بعض مرتبہ خامد کو خبر بھی نہیں ہوتی لوٹس پہنچتے بھی نہیں اور پوری کاروائی کر کے اس کے بعد جج صاحب عورت کو آزاد کر دیتے ہیں وہ یک طرفہ ڈگری ہو جاتی ہے وہ تنسیخ نکاح ہوتا ہے وہ خلا نہیں ہوتی خلا میں خامد کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے اور خامد نے ہی خلا کا حق لیا ہے شریعت متحرہ سے کیونکہ عورت کو خلا کا حق ہے اور مرد کو طلاق کا حق ہے تو جس وقت عورت خلا لے گی تو اس میں بھی خامد ہی اس کو طلاق دے گا جج کو اختیار نہیں ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو حکم دیا کہ اسے اب خلا دو تو حضرت ثابت نے اسے اس کی خلا کو قبول کیا تو اس لیے جو امارہ آج کل کا نظام ہے وہ تنسیخ نکاح ہے وہ خلا نہیں ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ جج کو یہ ایک تھارٹی موجود ہے کہ وہ خامد کو بلائے شختی سے اسے کہے کہ یہ عورت تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اب اسے خلا دے یا طلاق دے البتہ وہ مجبور کر سکتا ہے اس کے پاس قانونی پاور موجود ہے خامد سے طلاق جج دلوا سکتا ہے کوئی جج طلاق خود بخود دے نہیں سکتا کیونکہ قرآن کریم میں موجود ہے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اور وردگار عالم نے کہ مرد کے پاس ہے نکاح کے گیرے اور کسی کے پاس نہیں اور اس گیرے کو خامد ہی کھولے گا اس لیے یہ فرق اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے ایک تنسیخ نکاح ہے اور ایک خلا ہے عدالتوں میں اکثر تنسیخ نکاح ہو رہا ہے خلا نہیں ہو رہا ہے خلا میں مرد کی رضا مندی نیاز ضروری ہے اور مرد نے ہی خلا کو قبول کرنا ہے مرد کی رضا